محمد اکبر باجبار ان کے محول میں کمال ہی ہو گیا اور جس طرح کی ان کی پرفارمنس تھی ان کی کامیابی کا سہرہ کس کے سر جاتے اور پھر آگے کیا یہ صرف بیانات کہ میں بھی ممارک بات دیتا ہوں ہم سراحتے ہیں اور اتنے پیسے دیتی ہے یہیں تک محدود رہ گا یا پھر معاملات آگے باقاعدہ کچھ بہتر ہوں گے ایتھلیٹس کے حوالے سے پاکستان کے جو ایتھلیٹک کمپٹیشنز میں جو ہمارے پارٹسپیشن ہوتی ہے اس کے لیے کیا کچھ اب باقی سیریسلی کیا لیکن یہ ابھی پروگرام کے شروع میں جو شہباز شریف صاحب کا ایک بیان ہم نے آپ کو سنوایا یہ کل کے روز کا ہے کل علماء مسائخ کانفرنس سے وہ خطاب فرما رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے اس بات کو دہرایا ری ایٹریٹ کیا کہ جتنا تعاون اس وقت آئینی اداروں اور حکومت کے درمیان ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں یہ بات ان کی بالکل درست ہے آئینی اداروں سے مراد ان کی یہاں پہ آئینی ادارہ تھی پاکستان کی فوج ان کی بات کر رہے تھے اسٹابلشمنٹ کی بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ انجینر امیر مقام صاحب موجود ہیں ان کے سینئر لیڈر ہیں بہت شکریہ امیر مقام صاحب آپ نے وقت دیا یہ دونوں چیزیں آپ نے بھی سنی ہیں ایک طرف آپ ہی کی حکومت اور آپ ہی کے اتحادی ایک اور آئینی ادارہ سپریم کورٹ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور مطلب پروکیشن ہے سیدھی سیدھی اور وہاں پہ جو ایکٹ ان کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے بے اثر کرنے کے لیے لائیا گیا وہ بلکل ایک آپس کی لڑائ اور ٹکراؤو والا محول ہے لیکن وہ بھی آئینی ادارہ ہے اور شہباز شریف صاحب صرف ایک آئینی ادارے کی بات کر رہے تو دونوں تینوں آئینی اداروں کے ساتھ حکومت کا جو ریلیشنسپ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے صرف اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ہی کیوں نہیں میں کہتا ہے سب کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے اور سب کو اپنا اپنا کام کر کے اور سب کے کوارڈینیشن ہونے چاہیے وہی آئیڈیل صورتحال ہے اللہ کرے ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ سارے اپنے اپنے کام کرے اور سب کی کوارڈینیشن بھی ہو اور ایک ساتھ بھی چلے اس میں تو کوئی دوسری رائی بینگیں پاکستانی نہیں ہو سکتی ہر ایک کی یہ خواہش ہونی چاہیے اور جو آپ نے شہ بھائی شریف صاحب کی بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آرمی چیف یا آرمی دوسرے ایشیوز میں بھی بڑھ کر کوپریٹ کر رہے ہیں مثلا ملک میں انویسمنٹ لانا ملک میں دوسرے ایشیوز اس کے لئے جانا یا سعودی یا یوں یا چینہ یا دوسروں کیونکہ ہر ایک اگر یا انویسمنٹ کوئی لے کر آتا ہے سادہ الفاظ میں میں گئے تو تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ کون گارنٹی دے گا کون انشور کرے گا کہ ہمارا فیوچر کیا بنے گا کیا کیا مسائل ہوں گے تو اسی سام سے اگر آپ دیکھ لے تو واقعی ان کی پرکٹیکل انفور بھی ہے اسی انداز میں کیے کہ ملک کے دوسری جو معاشی ایشیوزیں جس طرح ہے تو اس میں بہت بڑا نہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں امیر مقام صاحب لیکن اس میں وہ دیکھئے یہ جنرل باجوا بھی یہ کیا کرتے تھے امران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی وہ ہر جگہ پہ ساتھ جاتے تھے کئی جگہ پہ پہلے جا کے یہ سب معاملات کرتے تھے اور پھر امران خان صاحب بھی یہ یقین دلایا کرتے تھے کہ یہ ون پیج ہے اور فوج اور ادارے ہمارے ساتھ ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں اس وقت بھی بلکل ساتھ تھے شہباز شریف صاحب کے بھی ساتھ ہیں یہ سب کو پتا ہے سب کو نظر آ رہا ہے ان کو یہ بتانے کی اور اشورنس دینے کی ضرورت کیا پیش آ گئی کہ وہ شگاہ فلفاظ میں کہیں کہ جو تعاون آج ہے وہ پہلے نہیں تھا بہی بڑا زبردست ہے یہ پہلے بھی جو لوگ کہتے رہے تھے وہاں پہ کیا بنا ون پیج کا وہ بھی آپ کے سامنے نہیں ہے یہ مطلب ہے کہ میں نے بات کر دی اس نے ہمارے میں اگر دیکھنے نا ہماری جب تینے اور آئی ہے اس کا مصد یہ ہے اس کو ذرا سمجھیں سمپل الفاظ میں ہماری جب بھی آئے تو ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا گیا ہمیں بس نکالنے کے لیے کام کیا گیا اداروں کا ون پوائنٹ ایجنڈ آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ ہر ایک دور کو دیکھتے ہیں باجوا کی دور کو نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہو پہلے ہو جو بھی ہو اسی میں جاتے ہیں تو اس نے اسی کانٹیسٹ میں بات کی ہے اس نے تو ہی اپنا ایکسپیرینس دے گئے پہلے جی جتنے ادوار میں آئے تو وہ ملکی جو نیشنل انٹرسٹ کی ایشیوز ہیں اسی میں بھی ساتھ دے رہا ہے مضبوطی ہیں دوسری ایشیوز ہیں تو اس کا سمپل مطلب یہ ہے بقا ہے آپ جس طرح لینا چاہے ہو اور بات ہے مگر سمپل مطلب یہ ہے میں تویسی سوچ رہا تھا امیر مقام صاحب جو باجوا صاحب نے آپ سے سوال کیا ہے اور جو آپ جواب دے رہے ہیں اسی اگر غور کیا جائے ان دونوں باتوں پر تو بلاول بٹو صاحب نے تو انڈی کر دیا نا سر انہوں نے تو واضح کہہ دیا عدلیہ کو سیاسی بھران کا ذمہ دار قرار دے چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادارہ پارلیمان میں مداخلت کر رہا ہے اس کے بعد کوئی کنجائش نہیں دیتی یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی فکرہ فرما دیا ہے کہ چائے کی پیالی میں طفان سامنے آ گیا ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ جب بلاول بٹو اس انداز میں سامنے آ رہے ہیں اور واضح طور پر آپ ہی کے جو بات کر رہے ہیں اسی کو لے کر آگے چل رہے ہیں تو آپ کس نظر سے ان کے بیان کو دیکھتے ہیں دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ اور پپلز پارٹی جو ہے وہ کیا ایک پیش پر ہے پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے جی میرے مقام صاحب اب آپ نے جو سوالات کیے اچھے سوالات ہیں ایک تو یہ میں واضح کرنا چاہتا ہے اگر حکومت ہماری ہے تو ہم دونوں کی مخلوط حکومت ہے مطلب ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں پیپل پارٹی بھی ہے اور ہم بھی ہے ہمارا مشتری کا ایک گورنمنٹ بنا ہے اور جس طرح تخصیم ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ہر ایک اینی اداروں اور سب کو یہ ورہو ہمیں ایک ساتھ چل رہے اور وہ پارلیمنٹ میں پہلے جو بھی چیزیں ریزولوشنز ہیں ہر ایک چیزیں جو بھی بات کرنے ہو تو ہمیں ایک ساتھ ہیں اور کم از کبی صاحب کی سوال کا اس جواب کے ہر صورت میں آپ بات کر رہے تو ہم بالکل ایک پیج پر ہیں دوسری کوئی رائے نہیں ہے اگر بلاول صاحب نے بات کیے تو اس کی وہی بات وہ صرف بلاول صاحب نہیں کر رہے دوسرے لوگ بھی کر رہے اور ان کو وہی فیصلہ اس نے اپنے فیکشن فکر سے کہ ماضی میں کیا ہوا کس طرح ہوا وہ جوڈشری کے بارے جو بات کی اور خاص کر حالی ہے فیصلے کے بارے وہ تو میں تو کوئی لاکہ سوڈن نہیں ہوں مگر وہ تو ایک عام آدمی بھی سمجھتے ہیں کہ عجیب سا فیصلہ ہے کہ لوگوں نے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کیے اور اس کو وہی چیز دینا اور پھر یہ کہنا کہ وہ ایک پارٹی میں شامل ہو گئے اور پھر دوبارہ اس پارٹی کو چھوڑے سے نکلے ڈیفیکشن کرے اس طرح کی سوالات ایک لیمان کی ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ ہم نے اتار اسی طرح چیزیں تو جرگوں میں ہوتے آپ جرگے کرتے ہیں آپ اس میں بیٹھے انڈرسٹینڈنگ سے یہ آپ لے لے یہ مجھے دے تو مگر ہم نے جو اس کا دے دے تو اس کا کام تو عدلیہ کا کام وہ اہین اور خانون کی تشریح کرانا ہے لیکن امیر مقام صاحب اس طرح کے سینکروں فیصلے ہیں اور جس کی دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں تو اس میں ہماری اور اس کے رائے میں کوئی خاص فرح نہیں ہے جو آپ نے بات کی ہم ایک ساتھیں اور ایک ساتھ چل رہیں ایک کٹھے ہیں پارلیمنٹ کی بالا دستی ایک طرف آپ دونوں بقول آپ کے جو آپ نے فکرہ کہا ہے کہ دونوں اس وقت ایک پیش پر ہے پارلیمنٹ کی بالا دستی کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کٹھے ہو گئے دوسری جانب عدلیہ ہے امیر مقام صاحب میرا ملک کہاں کھڑا پھر میرا ملک کہاں کھڑا کر یہ لڑائی ہو گئی تو مجھے کیسے مجھے سمجھائیں میں کہتا ہوں کہ بات آپ نے کر دی اگر ہم ایک کٹھے دوسرا کوئی اپشن ہی نہیں ہے بات سمپل ہے کہ کس طرف ملک کو لے جانا ہے اگر ہم نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنائی تو وہی بھی آپ کے سامنے تھا کہ دوسرا اپشن تائن نہیں اور مرڈی فارڈ کی طرف جا رہا تھا تو سیاست سے ہٹ کے ہم آ کے ملک کے اور اس ملک کو بچھا لیا ابھی اگر آپ بات کرتے تو اسی کانٹسٹ میں آپ دیکھ لیں اگر پیپل پارٹیو اکیلے بھی نہیں بنا سکتے ہمیں بھی نہیں بنا سکتے اور وہی جو آپ نے ہم کو کبھی آزاد کے دے کبھی سنیتیات کبھی پی ٹی آئی جو بھی نام دیتے ہیں وہ بھی نہیں بنا سکتے جو آگر ہم مل گئے تو اس ملک کو اور اس نظام کو آگے لے کے جانے کے لیے ملے اس سسٹم کو آگے لے کے جانے کے لیے ملے کہ جمہوریت بھی مضبوط ہو اگر لے جانے سے آپ کی مراد کیا آپشن ہو سکتا آئینی ترمیم ہے آپ کی آگے لے جانے سے مراد اور انشانلہ اللہ یہ ہم کانٹینیو بھی رکھیں گے میں نے کہا آگے لے جانے سے مراد آپ کی آئینی ترمیم جوڈیشل پیکیج ہے ججز کی ریٹائرمنٹ ایج کے اندر بڑھوتی کرنا وہ تو ہمیں کوئی یہ نہیں ہے وہ علم وہ تو اگر لامنستی اور وہی لوگ دیتے ہیں وہ بتا چکے ہیں مگر آج تک جو کچھ آئے ہم نے مل کر لائے بلکہ باز بھی مل کر کی ہے اور لائے بھی مشاورت سے لائے کوئی اگر ایک چیز پر اعتراض ہو دوسرا اس کو نہ لائے اور نہ لائے سکتے ہیں آپس میں مشورہ کر کے پارلیمنٹ میں لاتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے ایک چیز امیر مقام سار میں جو پہلے بات کر رہا تھا اب شہباز شریف صاحب نے جو سیم پیج کی بات کی یہ جب پچھلے دور میں بات ہوتی تھی تو اس کو ایک ٹرم دی گئی تھی ہائیبریڈ ریجیم اور وہ اس طرح استعمال ہوتی تھی جیسے یہ کوئی گالی ہے یہ کوئی غیر آئینی فیل ہو رہا ہے یہاں پہ اب یہ ہائیبریڈ پلاس ریجیم ہے تو آپ لوگ تب غلط تھے یا اب غلط ہیں اس وقت کیوں اس کو غلط سمجھتے تھے میں نے تو آپ کو اتنا ایکسپلین کیا کہ اگر شہباز شریف صاحب نے یہ بات اس کنٹیکس میں کیے اس نے اس انداز سے بات کیے کہ ان کی جو گورنمس رہے اس میں ان کے ساتھ کوئی کوپریٹ نہیں کیا گیا تو اگر شہباز شریف صاحب نے بات کی اس نے اپنی بات کی ہماری جتنا جن کے ساتھ واسطہ رہا ہے تو پہلی دفعہ اس طرح واسطہ پڑھا ہے کہ وہ ملکی استحکام اور مضبوطی کے لئے معیشت کی مضبوطی کے لئے دوسرے ایشیوز کے لئے بھی ہم سارے مل کر کام کر رہے تو آپ کو یہ مطلب جانا جائے میرے خیال میں مزید وضاعت ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی وہی آپ نے بات کی کہ اس بات کی ضرورت کیا تھی آپ کا بہت ویلیٹ کوششن ہے یہ کوششن آپ کے علاوہ کئی دوسرے لوگوں نے بھی موشش آج کی ہے دوسرے لوگوں سے بھی کر رہا ہے کہ پھر اس کے وقت میں نے کہا ہے اس کی محصد یہ رہا کہ مجھے گورنمٹس رہی آپ کی آواز نہیں آ رہی سر میرا خیال ہے وہ اصل میں بڑھ سب امیر مقام صاحب ہمارے سب ویڈیو لنک پہ ہونا تھے وہ ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں انٹرنیٹ کے نہیں آ رہے تھے اور آڈیو بھی کٹری تھی میرا خیال ہے شاید اسی وجہ سے جو آواز ہے نا ان کی وہ میں باجوا سب صدی بات یہی میرے مقام صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور نول لیگ کٹھی ہو گئی ایک پیج پر ہے میں مان لیتا ہوں پھر یہ پاکستانی عوام کہاں کھڑی ہے بھائی باجوا بات یہ ہے کہ ایک پیج پر دونوں آگے اور وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالا دستی کرنی ہے دونوں نے تینوں آگے ہیں پارلیمنٹ کی بالا دستی کرنی ہے دوسرا کہتے ہیں ادریہ کی بالا دستی کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ پر کھڑی وہ بھائی ہمارے بلنیر اول رہے عوام مر رہی ہے عوام سڑکوں پر آ رہی ہے یاد رکھئے گا باجوا صاحب آج کے میرے الفاظ عوام کو سڑکوں پر لانا بہت آسان ہے لیکن جب ایک مجمع سڑک پر آ جاتا ہے تو وہ کنٹرول سے پھر باہر ہو جاتا ہے پھر سابق وزیراعظم عمران خان نواز شریف کوئی بھی ہو پھر وہ اس مجمع کو کنٹرول نہیں کر پاتا وہ بے ہنگم ٹریفک ہو جاتی ہے سار آپ کی بات بلکل درست ہے بارال ان کا بڑی سادہ سی بات ہے ان کا اپنا پلان ہے وہ انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ جو بھی ہو جائے مال غنیمت میں سیٹیں کسی اور کی بنتی ہیں وہ ہڑپ ہم نے کر لینی ہے تاکہ ہمارے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی آ جائے پارلیمنٹ میں اس کے بعد ہم آئینی ترمیم کریں اور آئینی ترمیم کے اندر ہم قاضی فائیسا صاحب کو جو کہ نظر آ رہا ہے جو کہ وہ اپنے موز سے خود بتا چونکہ لاو منسٹر صاحب وہ ابھی تک لگتا کہ اسی پلان کی اوپر کاربان ہے تو باجوا صاحب دیکھیں پھر بنگلہ دیش میں کیا ہار ہوئے انہوں نے نہیں فرق پڑتا دیکھیں جنہوں نے اپنا پلان بنایا ہوئے وہ اپنے پلان کے ساتھ سٹک کر رہے ہیں ان کو مہنگائی ہو آپ دیکھ لیں جی جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہوئے کیا اس میں سے ابھی تک نکل آیا کیونکہ جب تک یہ پرانے موہدے جو آئی پی پیز کے ساتھ کیے ہوئے ہیں ان کو ری نیگوشیئٹ نہیں کریں گے یا کئیوں کو کینسل نہیں کریں گے تو معاملہ نہیں بنے گا اگر آپ اجازت دیں میں بریک لے لاتا ہوں امیر مقام صاحب میرا خالقہ ان کی لائن نہیں مل رہی تو ایک بریک لے لاتا ہوں جی بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ بات کرتے ہیں عرصد ندیم صاحب کی ان کی کامیابی کا سہرہ کس کے سر جاتا ہے بہت سارے آگے ہیں کریڈٹ لینے کے لیے لیکن ایسا ہے نہیں وہ جو اور پاکستانیوں کی وہ خوشی ہے یہ کسی اور کا بنتا نہیں ہے یہ کریڈٹ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں عرصد ندیم نے اولیمپکس کی تاریخ میں ایک تاریخ رقم کر دی 92-97 میٹرز کی تھرو مونسٹرس انبیلیویبل اور گولڈ میٹر پاکستان پتہ نہیں کتنے سالوں بعد تین چار دہائیوں کے بعد جیتا ہے سولو سپورٹس کے اندر یہ پہلا گولڈ میٹر ہے آج تک پاکستان گولڈ میٹر نہیں جیتا تھا اور جو خوشی اس گھٹن کے ماحول میں پاکستانیوں کو ملی ہے اس کا تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا الفاظ کے اندر خیر وہاں پر کل معاملہ کیا تھا ہمارے ساتھ صافی ہیں ویویک پر بھاکر جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے وہاں پہ بھی ہر گھر کے اندر جہاں پہ مقابلہ دیکھا جا رہا تھا ایکسائٹمنٹ تھی وہاں پہ سٹیڈیم کے اندر جو ایکسائٹمنٹ تھی وہ بھی ایک الیکٹریفائنگ ماحول تھا ہم کچھ فیل تو کر رہے تھے اس کو لیکن ایکزیکٹلی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ خاص طور پہ جب یہ جیولن تھرو کے مقابلے جاری تھے تو کیا ایٹموسفیر تھا وہاں پر پاکستانی ویسے کم تھے کراؤڈ کے اندر جو ٹی وی پہ ہمیں نظر آیا انڈینز کچھ زیادہ تھے لیکن ایک جیسے کہوں گا نا کہ کمرادری بہت اچھی تھی کل پاکستان انڈیا کا جیسے کرکٹ میچ ہوتا ہے اس طرح کی رائیول رینی تھی نظر آ رہی لیکن ایک دوسرے کو چیئر اپ کیا جا رہا تھا ویویک دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ میڈیا کا بڑا کرییشن ہوتا ہے ہر چیز میں انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان چاہے وہ کرکٹ ہو ہاکی ہو اب اس بار اتلیٹکس ہو گیا ہے تو ہمیشہ ہم یہ کہتا ہے ہمیں انڈیا پاکستان ہر چیز کو بنایا رہا ہے ہمارا دونوں کا ultimate aim تو ہی ہوتا ہے اپنی country کو جیت دلانا چاہے کسی بھی country کا گینسٹ کھیلیں ہاں بینچ مارک انڈیا کو پاکستان کو ہرانا ایک بینچ مارک ہو کے اس کو اچیو کرنا ہو سکتا ہے اور پاکستان کے لیے انڈیا کو ہرانا کے اپنا میڈل یا پھر ٹورنمنٹ جیتنا ٹروفی جیتنا ایک بینچ مارک ہو سکتا ہے صرف انڈیا اور پاکستان بنانا ایک میڈیا کرییشن ہم لوگوں کا سادہ ہے تھوڑا اور یہ شاید بہت چلتا ہے اور یہ رائبلری بھی بڑی اچھی رہی ہے اتنے سالوں سے کوئی بھی سپورٹ ہو تو خیر اگر آپ ایک موسیر کی بات کریں تو ہاں وہاں پر جو ایک موسیر تھا بہت ہی الیکٹریفائنگ تھا اور ایسا نہیں تھا کہ انڈیا اور پاکستان کھیل رہے تھے وہاں پر جرمنی کے ویبر تھے وہاں پر یاکوب ویلڈج تھے چیک ریپبلک کے جو کی پچھلے بار بھی میڈل لائے تھے نیراج کے ساتھ تو وہاں پر اور بھی بہت سارے جاولنگ تھوڑرز تھے جو کی ورلڈ کلاس تھے انڈرسن پیٹرز تھے جو کی موس میڈل لائے بالکل گرناڈا کے تو سب تھے وہاں پر کمپیٹ کرنے کے لئے پر پیشن پرنڈیا پاکستان تو نہیں تھا بٹ جس طرح سے عرشن ندیم نے جو تھو فیکا 92.97 جو آپ نے کہا تھوڑے در پہلے مونسٹرس وہ کابل تاریخ تھا اس کی جتنی بڑھائی کی جائے کم ہوگی اور انہوں نے وہ تھو مارتے ہی ہانڈز ڈاؤن لیڈ جو لے لی وہ کوئی کچھ نہیں کر سکا حالانکہ نیراج چپڑا تھوڑی سی انجری سے کھیل رہے تھے مگر سپورٹس میں کوئی ایکسیوز نہیں ہوتا اور اپنا سیزن بیس دینے کے باوجود بھی ان کو سلور ملا یہ ان کا تھوڑ ان کے ٹوکیو سے بیٹر تھا قریب قریب دو میٹر بہتر تھوڑ مارا تھا ٹوکیو انہوں نے 87.54 مارا تھا اگر میں گلت نہیں ہوں اور یہاں پر انہوں نے 89.45 مارا ہے اس کے باوجود بھی وہاں ان کو سونڈ پتک ملا یہاں ان کو رجت پتک ملا مطلب کہ وہاں گولڈ یہاں سلور ملا اور یہاں پر عرشن ندین کا جو اگر آپ کو یہ بولوں گا کہ ہم اگر بولتے تھے کہ دیکھو بھائی 92 کے بعد ہم آپ سے ہر اولیمپک میں آگے رہے ہیں بھلے ہی آج میڈل ہمارے آج بھی آپ سے زیادہ ہے اس اولیمپک میں لیکن آپ کے پاس ایک گولڈ ہے میں نے اس کے بعد چیک کیا تو انڈیا تھا 64 پوزیشن میں اور پاکستان تھا 53 پوزیشن میں تو ابھی میڈل سٹیلی میں اولیمپک میڈل سٹیلی میں پاکستان انڈیا سے آگے ہے جب تاگر انڈیا گولڈ نہیں لاتا ہے تب تک آپ لوگ جو آپ اگر لسٹ میں اوپر آ رہے ہیں تو وہاں پہ تو گولڈ کاؤنٹ ہوتا ہے شکریہ بیوک آپ کا انڈین صحافت میں خاص طور پر سپورٹ جنللزم میں آپ کا ایک بڑا کت کٹ ہے اور آپ نے ہمیں وقت دیا ہم آپ کے مشکور ہیں اصل میں میں آپ سے پوچھ رہی ہے چاہتا ہوں کہ نیرچ کی والدہ سروش دیوی نے جو بات کی اس نے کہا کہ گولڈ میڈل جیتنے پر ہم بھی خوش ہے یہ آپ کی طرف سے بھارت کی طرف سے ایک تھنڈی ہوا کا تازہ خوشگوار جھوکا ہمیں ملا جبکہ ادھر سے ارشد ندیم کی والدہ نے بھی سیم ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے تو ایک تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے جو عوام ہیں وہ کھیلوں میں دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں اور سرکار نہیں چاہتی اس پر اپنی رائے دے اور دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ سپورٹ پر ایکسپرٹ ہیں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے کرکٹ کے حوالے سے جو چیمپین ٹرافی ہو رہی ہے اس میں بھارت پاکستان آنے میں کچھ لوگ رکافٹے کھڑی کر رہے ہیں اس پر بھی رائے دے یہ دو سوال میں نے آپ سے پیش کی دیکھیں سب سے پہلے آپ نے جو ایک بات کہی دیکھیں اپریسییشن جو ہوتا ہے دونوں طرف سے جو ایک دوسرے کی بڑائی ہوتی ہے آپ کے پاکستان میں سنیل گواسکر کے بہت فینس ہوں گے پرانے زمانے میں خود عمران خان ان کی اتنی تاریخیں کرتے تھے سنیل گواسکر عمران خان ہو زہیر عباس ہو وسیم اکرم ہو ان کی اتنی بڑائیاں کرتے تھے ہمارے یہاں پر جتے ہیں ویرات کولی کے فینس ہیں شاید انڈیا میں نہیں ہوں گے ابھی ایس وی سپیک بلکل آپ لوگ ویرات کولی کو اپریشیئیٹ کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ شاہین شاہ فریدی کو اپریشیئیٹ کرتے ہیں ابھی کے ٹائم میں سچین تندولکر کے فینس ہیں پاکستان میں تو بھارت میں وسیم اکرم وکار انہیں شوئی بکتر کے فینس ہیں سکلین مشتاک کے فینس رہے ہیں اور ہاکی میں بھی اگر میں بات کروں تو جو میں گریٹ پلیرز رہے ہیں پاکستان کے چاہے وہ سوہے لبباس ہو مدسر ہو جو میں ابھی ریسنٹ کے جو ریٹائر کے ان کی بات کر رہا ہوں ریحان بٹ ہو سکلین ہو یہ جو آپ کے بہت گریٹ گریٹ پلیرز رہے ہیں اور آپ کے بہت سارے حسن سردار آپ کے ایک لیجنڈ ہے ہاکی کے تو دیکھیں انڈیا میں سوٹس کو لیکی تو ہمیشہ ہوا ہے چاہے آپ کے سکواش میں جہانگیر خان ہو جنشیر خان ہو جو لیجیسی انہوں نے سکواش میں چھوڑی ہے سیم ویز پاکستان کی بچی تھی اس نے سائنہ نہوال جو انڈیا کی بیڈمنٹن نے پہلا میڈل لائی تھی دو ہزار بارہ کے لنڈن اولمبکس میں اس کی وہ بہت بڑی فین تھی ان کو اپنا رول موڈل مانتی تھی سانیا مرزا پاکستان میں رول موڈل رہی ہے ایک ٹینس کی لڑی کے طور پہ تو دونوں طرف کی جو جنتہ ہے وہ سپورٹس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہے بہت ہی سپورٹنگ میں ملیتی ہاں جب بسیم اکرام کسی کو آؤٹ کرتے تھے تو ہمارا دل ضرور دکھتا تھا بھارتی فینس کا لیکن وہ سپورٹس سے سب کو پتا ہے وہ ایسے ہی جب سچن کا بھی سنچری مارتے تھے تو پاکستان کو پریشانی ہوتی تھی سیم ویز دونوں طرف سے یہ ہوتا ہے لیکن آپ اگر بات کر رہے ہیں چیمپنز ٹروفی کی اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ آئندیا پاکستان میں دوست میں ایک ہیل بائی لیٹرال سیریز جو کہنا ہے ٹکرکٹ میں یہ سب ہونا چاہیے چیمپنز ٹروفی کیلئے بھارت کو پاکستان آنا چاہیے تو دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اس پہ جو نرنے اور اس حساب سے اپنا لیتی ہے دیکھیں ہم لوگ بھی دونوں طرف ہم یہی بولوں گا کہ جنٹا لڑائی جھگڑا نہیں چاہتی کسی کو کیا ملے گا اگر کسی نے لڑائی جھگڑا کیا تو تو وہ ہی کہتے ہیں جو بورڈر مووی بھی جو بنی تو اس میں گلاسٹ کا گانا یہی تھا جنگیں تو چند روز ہوتی ہے زندگی برسوں تلق کروتی ہے تو ہمارے کنٹریز میں ہم اپنے اپنے کنٹری کو ڈیولپ کریں نہ کہ ایک دوسرے کے اگینسٹ لڑتے رہیں بچہ We all hope کہ یہ this kind of sense good sense prevails politics بھی بہتر ہو دونوں ملکوں کے درمیان کیونکہ لوگوں کے درمیان جو people to people contact ہے people to people relationship ہے وہ تو لگتا ہے کہ کسی قسم کا بٹوارہ نہیں تھا ایک ٹھیک ہے ایک لائن 1947 میں آگئی لیکن اس کے باوجود آج بھی جب آپ کے وہاں صرف یہاں پہ سکھ یاتری آتے ہیں یا پھر انہیں عوام کا اور ہمارے آن سے جو وہاں پہ جاتے ہیں جس طرح سے ان کو پیار ملتا ہے اس کا مطلب بھی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کوئی دو الگ ملک ہیں اور اتنی زیادہ دشمنی ان کے درمیان خیر ایک چیز میں نے جو آپ سے پوچھنی تھی نا وہ یہ ہے کہ عرصد ندیم کے بھائی نے یہ تو ہمیں پتہ بھی ہے ہم خود ریپورٹ کرتے رہے ٹی ویز پہ کہ نہ اس شیر جوان کے پاس جم تھا نہ پروپر کوچنگ تھی نہ کوئی گراؤنڈ تھا وہ بھی بہت بعد میں ملا اور تو اور جیولن نہیں تھا پچھلے سال تک اور وہ کتنا کو مہنگا ہوتا ہے وہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کہ جیولن نہیں مل جائے آپ کے وہاں پہ کیسی فسیلٹیز ہوتی ہیں خاص طور پر کیونکہ اب ریسنٹ پاسٹر میں دیکھا ہے کہ اتھلیٹکس میں انڈیا is پروگرسنگ اوپر جا رہا ہے تو مثال کے طور پر نیراج چوپڑا کیا اگر بات کریں تو نیراج کو کیسی وہاں پر فسیلٹیز میسر تھیں بھارت میں نیراج کی فسیلٹیز ورلڈ کلاس ہیں ہمارے سارے اتھلیٹ جن کو جو فسیلٹیز ملتی ہیں وہ ورلڈ کلاس بھی ورلڈ کلاس اب ہمارے ہاں کوپریٹ کا بھی انوالمنٹ آ چکا ہے جے ایس ڈبلو ہو گئے جنڈل سٹیل ایک کوپریٹ کمپنی ہے یہ انویسٹ کرتی ہے کھلاڑیوں پر اگر پہلوان ہو تو ان کو میٹس دیتی ہے کھلاڑی ہو تو ان کو ڈائیٹ دیتی ہے ان کو جو بھی ٹریننگ کٹ چاہیے شوز چاہیے جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں ان کو پروائیڈ کرتی ہیں مہیا کراتی ہیں تو ابھی کا جو ماحول ہے اور سپورٹس منسٹری اور سپورٹس آثورٹی آف انڈیا یہ سب انوالو ہوتی ہیں کہ اس کھلاڑی کو وہ اولیمپک کھلنے جا رہا ہے وہ میڈل کا ہوپ فول ہے اس کو جتنی اچھی فیشلیٹیز آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں آپ پروائیڈ کریں فورن ٹریننگ بھی ملتی ہے اب نیرد چوپڑا انڈیا میں بہت کم رہتے ہیں زیادہ تر فورن میں ٹریننگ کرتے ہیں لگاتار ڈائمنڈ لیگز کھیلتے ہیں تاکہ ان کا ریدم اور مومینٹم بنا رہے ہیں جو کی شاید انفرچنیٹلی ارشد ندیم کو نہیں مل پاتا ہے میرے ایک پاکستان کے ایک جنلسٹ رینڈ تھے انہوں نے بولا تھا جب وائل چیمپنشپ ان کا سلور آیا تھا اور نیراج آیا تھا تو میں نے بولا دیکھو بھائی نیراج کو تو انجری تھی مگر سپورٹس سپورٹس ہے وہ کرویل ہوتا ہے وہ آپ کو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی انجری کیا ہے اور کس کو کیا فیسلیٹی ملی بٹ ہاں یہ کمنڈیبل ہے کہ ارشد ندیم کو اگر آپ جیسے بتا رہے ہیں ان کو بہت کم فیسلیٹیز ملی اور اس کے باوجود بھی وہ اتنا اچھا تھرو مار سکتے ہیں 92.97 لوگ 92.97 کی بات کر رہے ہیں ان کا last throw 91.45 تچ نہیں کر سکا تو وہ تو hands down winner ہے اس کمپوٹیشن کہ انہوں نے مطلب کی مقابلے کو ایک ترفہ بنا دیا حالان کی جو کمپوٹیشن ہوا ہے یہ بہت ہی high quality کمپوٹیشن تھا 87-88 کے range میں بہت سارے تھے یولین ویبر نے بھی اچھا throw کیا لیکن ان کا medal نہیں آیا انڈرسن پیٹرز کا آیا بڑی مشکل سے اور آپ یاکو ویلڈ جو لازٹ میڈل لائے تھے پوڈیم پہ چڑھے تھے وہ میڈل نہیں لا پائے اس پر جو کمپوٹیشن کا جو لیویل تھا وہ بہت high تھا اور اس پہ highest لیویل کا performance عرشان ندیم کر گیا اور بینا facilities کے بینا کسی اس کے ملا ہے ان کا یہ میڈل تو ان کے achievement کو اور درش آتا ہے اور یہ دکھاتا ہے آپ کے آپ کی گورنمنٹ کو آپ کی authorities کو آپ کے پاکستان athletics کو پاکستان Olympic association کو کہ اگر آپ کے country میں talent ہے اور اگر آپ اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو ایسے ہی talent waste ہوتے رہیں گے آج عرشان ندیم نے اپنے نمتے مار دیا نہ جانے نہ جانے کتنے talent انڈیا میں waste ہوئے ہیں اور نہ جانے ایسے talent پاکستان میں waste ہوئے ہوں گے ہوں گے اور ہو رہے ہیں آپ کے party کو جاگنا چاہیے اور ان کو دھیان دینا چاہیے کہ کچھ medal ہو اگر پاکستان میں پاس پیسے نہیں ہے تو at least pick کریں کہ talent کون ہے کون medal لاز سکتا اور اسی دو چار کھلاڑی پہ فل فوکس سے invest کریں کئی سارے ایسے گرید دیش جو کی جن کے پاس پیسے نہیں ہے اور ان کو بس ایک ہی خیل سے پیار ہے وہ اپنا سارا پیسہ سپورٹ میں جو لگاتے ہیں صرف فوٹ بول پہ لگاتے کیوں یہ بتایا کہ وہ سٹیٹ آف آرٹ بلکہ ورلڈ کلاس ہے معاملہ یہ ہے کہ پاکستان ان معاملات کے آسکن ٹو یو اس ورلڈ کہ یہاں پہ لوگوں کو ہم جن جو لے چونکہ میرے پروگرام میں وقت تھوڑا رہ گیا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ایک مرتبہ پھر میری شہزاد بٹ صاحب کی پورے پاکستان کی طرف سے آپ بہت بہت مبارک بات نیرد چوب جو کلاس پلیئر ہے اور ان کا ریکارڈ ہم نے دیکھا ہے بہت زبردست اور سلور کی آپ کو بہت مبارک بار ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے باپس آکے بات صاحب اسی چیز پر بات کرنی ہے یہ کس کا ویجن تھا جس کی وجہ سے عرشد ندیم صاحب نے یہ ورلڈ ریکارڈ بنایا اور کون کون اس کے کریڈٹ لینے اب آگئے بریک کے بعد آتی عرشد ندیم نے جو کارنامہ سر انجام دیا جو اتنی تعریف کریں بار بار کرنے کا دل کر رہا نا اس وجہ سے کر رہے ہیں بار بار انہوں نے ٹویٹ بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ میری طرف سے قوم کو چودہ آگست کا میں تحفہ دے رہا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس سے بہتر تحفہ کیا ہو سکتا تھا خیر ان کی کامیابی کا سہرہ ہمارے خیال میں انہی کے سر جاتا ہے بارال اور ڈپارٹمنٹس کا بھی شاید اس کے اندر رو لو برگیڈی وجات حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ ہیں ایتسلیٹک فیڈریشن پاکستان کے تو بہت شکریہ برگیڈی صاحب آپ نے وقت دیا کیا آپ بھی مبارک بات دے رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں جو ارشد نظیم نے اولمپکس کے اندر گولڈ میڈل حاصل کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے اس کے لیے ساری پاکستانی قوم کو مبارک بات دینا چاہوں گا ارشد نظیم کے کوچ اس کی فیملی اور ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان کے تمام ممبران کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ جن سب کی کوششوں سے دعاوں سے ماشاءاللہ ارشد نظیم نے پاکستان کو کھیلوں کی دنیا میں ایک اعلا مقام پہ کھڑا کر دی ہے آج دعاوں کا کافی ہے کوششوں کی حوالے سے تو ان کے بھائی نے کل رات کو ہمارے جنرل نے بھی بات کی انہوں نے کہ نہ جم تھا اس کے پاس نہ کوچ تھا نہ گراؤن تھا کچھ عرصہ پہلے تک تو ہمیں یاد ہے کہ جیولن بھی نہیں تھا وہ بھالا بھی نہیں تھا جس مقابلے میں انہوں نے حصہ لینا تھا ہاں پچھلے چند عرصے میں جب میڈیا پر معاملات آتا ہے تو پھر کچھ امپروومنٹ آئی بگر نہ تو برگیڈی صاحب معذرت کے ساتھ کوئی اتنا خاص کوشش نہیں تھی جی بالکل ویڈی انٹرسٹنگ اور وی مست اپریشیٹ ارشن عدیم اور جو سب لوگ اس کے ساتھ ٹیم کے اندر شامل ہیں بغیر جیولن کے ہی اس نے ورڈ ریکارڈ بنا دیا اولمپکس کا ریکارڈ بنا دیا ایک سو اٹھارہ سال سے جو جیولن تھو ہوتی رہی ہے پوری اولمپکس کے اندر اس ایک سو اٹھارہ سال کے ریکارڈ کو اس نے بریک کر دیا بغیر جیولن کے اور ٹوٹی جیولن کے ساتھ اس کے لیے تو میرا خیال ارشن عدیم کو جتنی مبارک دی جائے میں تو ارز گیا پچھلے سال جب انہوں نے کہا کہ میرے پاس جیولن نہیں ہے جس کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے تھے ہم نے یہاں پہ پروگرام کے اندر بھی بات کی اور پھر اس کے بعد وہ ہوا تھا میں تب کی بات کر رہا ہوں اب تو تھی ان کے پاتھ جی میں آپ کو وہی کلیریفائی کر رہا ہوں کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا ایک سال کا کام نہیں ہوتا جب ایک اتھلیٹ یا کوئی بھی سال کے اندر یا دو سال کے اندر یا پچھلا جیوینل لے وہ نہیں ہوئی ہے یہ کنٹینوس ایفرٹ ہے پچھلے دس سال کی بارہ سال سال سی اور اس کے لیے میں اس مقام پہ جنرل محمد اکرم ساہی جو ایتھلیٹک فیڈیشن کے منٹور ہیں ساؤتھ ایشیا ایتھلیٹک فیڈیشن کے چیئرمین ہیں اور ایشین ایتھلیٹک فیڈیشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے دس سال اس بچے کے ساتھ دن رات محنت کی ہے اور وہ محنت ہے ارشن ندیم کی ان کے منٹورز کی جس کی وجہ سے آج اس مقام پہ کھڑ ہے درست ندیم نے اپنی محنت کے بلبوتے پہ کی ہے تو ارشن ندیم کی محنت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے ارشن ندیم نے محنت کی ہے اور یہ مقام حاصل کی ہے لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز جو اچیومیٹ ہوتی ہے وہ سنگل ہینڈلی دنیا میں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میں تھوڑا سے اس کو چلے یوں ری فریز کر لیتا ہوں ایتھلیٹک فیڈریٹسن آف پاکستان آپ نے جنرل سائی صاحب کا بھی ذکر کیا پیشلے پرزیڈنٹ فر لانگس تائیم آپ سے پہلے وہ یہاں پہ پہ تھے پاکستان کی جو بھی بتایا ہے کہ پندرہ سال نہیں آپ اس کو سیبنٹی سیون یرز دیکھیں نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان بنا اور نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے کتنے میڈل پاکستان نے جیتے نوٹ آس سنگل گولڈ میڈل اور اگر پچھلے پندرہ سال کو نکال دیں دیس سال کرنے جب جنر صاحب لگے تھے مشرف صاحب کے طور میں آپ کو بتا توں وہاں سے لے آتے ہیں ففٹی ٹو یرز میں اگر کوئی بھی گولڈ میڈل نہیں دیتا اور پندرہ سال کے اندر ایک گولڈ میڈل جیت لیا ہے تو آئی ٹھنک دی پیپل کو ورک فور دی نیڈ دی گیون ڈیو کریڈ کسی میمبر کو کسی کریڈ کی ضرورت نہیں کریڈ گوز تو پاکستانی نیشن جس نے یہ ٹیلنٹ جو ہے وہ پوڈیوز کیا ہے کریڈ گوز تو دی فیمیلی جنہوں نے اس کو گرو آپ کیا ہے پاکستان کا نام دنیا کے اندر روشن ہو گیا وی شوڑ بی ہیپی کبل اترام برگیڑی صاحب ہمارے وفاقی وزیر خواجہ آصف صاحب نے فرمایا ہے کہ مبارک بات دی ہے انہوں نے ارشد صاحب کو عرص کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ عرص پر برس پڑے ہے وہ کہتے ہیں کہ سیاست اتنی ہے کہ ہم سیاست دان نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہاکی اور فوٹبال اور تلیٹک میں اتنی سیاست ہے کہ یہ چیزیں آگے نہیں جا سکیں ابھی تک سیاست اس میں بہت گس گئی ہے کیا آپ میری اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسیسیشن جو فیل ہو رہی ہیں اس کا بنیادی مقصد وہاں سیاست ہے یہ ہاکی ہے فوٹبال ہے کلیٹک ہے کیا یہ بات میرے سے آپ اگری کر رہے ہیں اور پھر اس کا مدعوی کیا ہے یہ دو باتیں میرے باری کیجئے جی آم سوری آپ کا پورا question آواز کم تھی مجھے سمجھ نہیں آیا بٹ last portion جو ہے وہ what can understand is کہ آپ نے sports کے اندر یا فیڈریشن کے اندر سیاست کی بات کی تو میں آپ کو باقی فیڈریشن کا تو مجھے نہیں پتا اور میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا بٹ ایتھرائٹک فیڈریشن کے اندر سیاست نام کی کوئی اس طرح سے چیز نہیں ہے سیاست اگر ہوتی ہے تو sports کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہے سیاست اگر ہوتی ہے تو پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے ہوتی ہے کسی کی لگ پلنگ کے لیے نہیں ہوتی کسی کو نیچے کھینچنے کے لیے نہیں ہوتی اور ارشد ندیم جیتی جاگتی تصویر ہے اس میند کی اور اس کوشش کی سیاست ہوتی تو کا لفظ استوال بھی کر رہی ہے لیکن وہ جس کو آپ کہیں اٹھونومس باڈی ہے میں سر جی برگیڈر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ہمیں ہر دفعہ میں پچھلے جو کونشیس لی واش کر رہا ہوں نا وہ پچھلے تین اولیمپکز تو کم از کم ہے پاکستان جتھا جاتا ہے وہاں پہ اتنا چھوٹا سا ہمارے سے چھوٹے چھوٹے ملکوں سے زیادہ ایتھلیٹ وہاں چلے جاتے ہیں ہمارے اس دفعہ بھی کتنے گئے ہیں حضور وہاں پہ ہم تو چھوڑے ساری کیٹگریز کے اندر کمپیٹ کرنا تو بات کی بات ہے ہماری جن جن کیٹگریز پہ مقابلہ لینے جاتے ہیں وہ ہمارے انگلیوں پر گھنی جا سکتی بس اس سردہ تو کچھ بھی نہیں بلکل یہ چھوٹے دستے شروع سے جا رہے ہیں اور ان کو نہیں جانا چاہیے اور بڑے دستے جانے چاہیے اور سیاست نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو آپ نے بات کی کہ جو مافیاز بیٹھے ہیں تو خوجہ صاحب نے کہا ہے جی میں نے کہا خوجہ آصف نے جو بات کی ہے تو آئی ویل سیکنڈ ایم کہ مافیاز ہیں ان مافیاز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے وہ مافیاز بیس بیس سال سے تیس تیس سال سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بینڈ ہے اور شکر الحمدلللہ کہ ہم ان سے بینڈ ہیں اور ہم پاکستان کے لیے تاریخ رقم کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے ستتر سالہ تاریخ کے اندر نے میڈلز لے کے آرہے ہیں یہ جو ان سے بینڈ ہوتا ہے وہ میڈلز دی آتا ہے اور جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے دستوں میں آپ نے دیکھا کہ اگر سویمنگ والا لوگوں نے بنائی ہوئی تھی میمز کہ شوکر ہے ڈوب نہیں گیا ابھی اگر اس طرح کے کوئیسٹن جو ہے وہ خوشی کا موقع ہے جس نے جو کچھ کیا ہم اس کو شامل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے ایفٹ کی اور یہ ساری قوم کی اور سارے لوگوں کی ایفٹ ہے ایک خوشی کا موقع ہے تو چلیں یہ بات ہے اگر میرے سے کوئی مشرہ چاہیے ہو کوئی آخری ایک آخری چیز بتا دی دی آپ کی بات چلیں ہم اس کو پھر موقوف کر دیتے ہیں پھر انڈین جرنلسٹ موجود تھے تو وہ کیا بتا رہے تھے بٹ صاحب کہ ورلڈ لیول فسیلیٹیز ہیں انڈیا کے اندر سٹیٹ آف آرٹ آپ کے پاس اچھا وہ ان کی بات سے یوں لگ رہا تھا میں نے کہ ایسی بات نہیں ہم اتنے فقیر نہیں ہیں یا اتنی گئے گزرے نہیں کہ ہم ہر پاس ہیں ہی نہیں بلکل بھی فنڈ کا کتنا مسئلہ ہے سر برگیڈی صاحب اپنی بات جو اکبر باجوا صاحب نے کیا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ جی ایس بی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کیا ہم بھی ایسے فائنانسر ڈونڈ نہیں سکتے جو کہ ہمارے سپورٹس منوں کو سپورٹس کرے ہر چیز ہم نے گورنمنٹ بھئی ڈال نہیں ہے جی بلکل یہ بہت اچھا آپ کا پوائنٹ بھی ہے اور پھر وہ ہی بات آجے گی کہ میں خوشی والے دن پر کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کوالیفائی کیا ہے تو اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ کدھر کیا تھا عرشد ندیم کا سپورٹ باقی تو پچھلے جو اس سے آٹھ دس سال پہلے کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد پھر اسی طرح جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو کچھ دینا چاہتے ہیں اور جیسے دیکھیں ابھی عرشد ندیم دیتا ہے تو باقی لوگوں بہت سے لوگ ہیں جو اس کے اندر کنٹیبیوٹ کریں گے اس پر جن چیزوں سے ہم بہتر کر سکتے ہیں بہتری لاسکتے ہیں اپنی اتھلیٹکس میں ان پر آپ کی رائے پھر بھی لیں گے دوبارہ آج چلیں خوشی ہوتے ہیں بہت شکریہ بریگیڈیر وجات حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیر صاحب فرما رہے تھے کہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنے طور پر بتایا کہ اتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان کا بھی رول اس کے اندر ہے ارشد ندیم نے جو گولڈ میڈل جیتا دہائیوں کے بعد باٹ صاحب رانہ مشروض صاحب پاکستان ہے اور وہ بہت خوشی کی بات ہے کہ پرائم میریسٹر پاکستان نے بیٹھ کر ہمارے ہیرو کو شاباج دی ہے میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا دیکھیں جتنی خوشی یہ خوش آمد کرنے کے اور بہت سے موقع آتے ہیں اور اس چیز کو پھر ریلیز بھی کروا دینا کہ آپ کا ویجن ہے جس کی وجہ سے ارشد ندیم نے اتنی لمبی تھرو مار دی ہے اور پھر دوسرا آپ نے موقع دی ہے کیا بات ہو رہی ہے برگیڑی صاحب نے بات ہے اب دیکھیں وزیر اللہ پنجاب مریم نواز نے سپورٹ کمپلیکس بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے ارشد کے نام پر اب وہ سپورٹ کمپلیکس جب بنے گا اس کے علاقے میں تو اس سے ہزاروں ارشد انشاءاللہ پیدا ہوں گے تو یہ بڑی خوش شاہی بات تو بڑا سادہ سا ہمیشہ وہ ہی رہتا ہے جو اب میں تھوڑی در پہلے سادر صاحب ان سے پوچھ رہا تھا اور مجھے بتا دیجئے گولڈ کتنے آئے گولڈ چھوڑے میڈل کتنے آئے آپ کتنے ایتھلیٹ مقابلوں میں بھیجتے ہیں یہ بڑی سادہ سی بات ہے اتنا چھوٹا ہے نہ ان کے پاس اتنی بڑی اکانومی ہے نہ اتنی بڑی ورک فورس ہے اور ان کے سکار دیکھئے جانے دیتے ہیں بات کو خوش ہوتے ہیں صرف آج خوش ہونے کل رات سے جو جو انہوں نے محنت کی اور جو انہوں نے پاکستان کا تو سرف وخر سے بلند کی ہے ہمارے جذبات ہیں کے قابو میں نہیں آرہے خدا کی قسم بہت بہت خوشی کا مقام ہے آپ سب کو بہت مبارک بات دو کل آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ